اسلام علیکم فرینس how are you people doing today we will learn 15 new vocabulary daily life words یعنی آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں پندرہ نے اور دلچسپ الفاظ انگلش میں اور ساتھ ساتھ ان کا مطلب بھی اور یہ کوئی عام مطلب نہیں ہے جیسے محامرہ تن استعمال ہونے والے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا اوپر سے تو مطلب کچھ اور ہے لیکن ان کا اندرونی یا ڈیپ میننگ کچھ اور ہوتا ہے تو ہم انہیں ڈسکس کریں گے so the first word is black leg black کا مطلب کالا اور leg کا مطلب آپ کا پاؤں تو یہ black leg کوئی کالا پاؤں نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے دھوکے باز اس کو black sheep بھی کہتے ہیں یعنی اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو آپ اسے black leg کہیں گے the next word is broken reed اس کا مطلب ہے ناقابل اعتبار بے وفا اور انگلش میں it is unfaithful not trust like اگر ہمیں کہنا ہو کہ سائما ایک بیعتبار ہے لڑکی ہے تو ہم کہیں گے سائما is a broken reach the next is bosom friend اس کا مطلب ہے بہترین دوست best friend جیسے اگر مجھے کہنا ہو ریدہ میری سب سے اچھی بہترین دوست ہے تو میں کہوں گی ریدہ is my bosom friend next word is brown study اب brown study کا مطلب ہرگز نہیں کہ بھورے رنگ کی کتابیں پڑی جا رہے ہیں بلکہ اس کا مطلب ہے دن میں خواب دیکھنا جسے انگلش میں day dreaming بھی کہتے ہیں اسی طریقے سے next word ہے blue devil سن کر آپ کے ذہن میں ایک نیلے رنگ کا شیطان آ گیا ہے لیکن i can understand it لیکن یہ نیلہ شیطان نہیں ہے جیسے کہ devil کا مطلب ہے شیطان لیکن blue devil کا مطلب ہے ذہنی دباؤ جی ہاں کیونکہ بعض مرتبہ یہ ذہنی دباؤ جیسے ہم انگلش میں mental stress پولتے ہیں اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان خود کو یا دوسروں کو نقصان پہنچانے ربتا ہے even بہت سے روگ mental stress کی وجہ سے اپنی جان تک لے لیتے ہیں اسی وجہ سے اسے blue devil کہا جاتا ہے the next word is fool's paradise یعنی خیالی plow جی ہاں مجھے پتا ہے شیخ چلی کی کہانی ذہن میں تازہ ہو گئی ہوگی سن کے اس لفظ کو سنتے ہی ایک imagination power آ جاتی ہے نا ظاہر ہے fool's paradise کا مطلب ہے بے وکوفوں کی جنت اب وہ لوگ جو اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں اور امری طور پر کچھ نہیں کرتے تو وہ بے وکوفوں کی جنت میں ہی رہتے ہیں اسی لیے اسے کہا جاتا ہے fool's paradise خیالی plow پکانے والے لوگ next is kiss the dust یعنی دھول چاٹنا یعنی یہ زیادہ تر مخالفوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی کہ کسی مخالف پارٹی کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوں کہ ہم اسے دھول چٹا دیں گے تو ہم یہ ہی کہیں گے kiss the dust والا ورڈ ہی ہم اس میں use کریں گے next is piece of cake اب اس میں کسی cake کے piece کے بارے میں بات نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے بہت ہی آسان سمجھنا کسی چیز کو thinking very easy جیسے اگر ہمیں کہنا ہو کہ یہ کام تو بہت ہی آسان ہے تو ہم کہیں گے it is piece of cake اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے right so the next is pull a long face اس کا مطلب ہے مو لٹکانا یعنی اگر کوئی کہے تم نے مو کیوں لٹکا رکھا ہے تو ہم کہیں گے why you have pulled a long face ٹھیک ہے یعنی یہ ناراضگی کی صورت میں زیادہ تر کہا جاتا ہے i hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے اور اگر آ رہی ہے تو like کو press کرنا نہ بھولیں beat back یعنی پیچھے سے وار کرنا یہ دشمنوں کی ایسے دشمنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کہ بزدل ہوں اور پیچھے سے وار کرتے ہوں مطلب بہت ہی بزدل ہیں پہادر نہیں ہیں اس لئے they beat back right so اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اس کو شیئر کرنا بھی نہ بھولیں اور bell icon کو press کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی notification آپ کو ملتی رہے so the next word is ridiculous یعنی کہ بہت ہی برا جیسے کسی situation میں جب کچھ بہت ہی برا یا خراب ہو تو ہم کہتے ہیں it's ridiculous یا ridiculous ٹھیک ہے next word is offense یا جرم جسے ہم کہتے ہیں یہ جرم ہے offend offense یہ سب اس میں use ہوں گے کوئی کام جو منع کیا جاتا ہو rules کے against ہو اس میں بھی ہم offense use کرتے ہیں it's offense یہ جرم ہے next word is feasibility جہاں مناسب ہو یا آسان ہو ٹھیک ہے اسے انگلیش میں ہم convenient یا suitable بھی کہتے ہیں for example اس کا sentence ایسے بن سکتا ہے it is more feasible to me to take class at 4 o'clock یا کسی کام کے وقت کے چناؤں کے لیے ہم ایسے کہیں گے let me first check the feasibility now the next word is compact یعنی full of detail یعنی جو تقریباً ساری معلومات یا تفصیلات اپنے اندر سمائے ہوئے ہو اسے ہم کہیں گے compact یعنی جیسے ہم کہیں گے یہ منصوبہ جو ہے اپنے اندر ساری معلومات رکھتے ہیں تو ہم ایسے کہہ دیں گے this plan is very compact now the next word is conflict اس کا مطلب ہے جھگڑا لڑائی یا اقتلاف اور انگلیش میں اسے argument یا fight بھی کہتے ہیں لیکن ایک اہم بات conflict کا لفظ جو ہے وہ verbal fight کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی جیسے صرف لفظوں کی گولہ باری ہو یا دل میں اقتلاف ہو cold war I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی so if you like this video then hit the like button and subscribe my channel also share and press the bell icon for more videos thank you so very much for watching